ہمارے جن ناظرین کے اولاد نہیں ہے بے اولاد ہے اور ٹیسٹ کے ذریعے سے معلوم ہو چکا ہے کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ مرد میں ہے اور عورت میں نہیں ہے کیونکہ اولاد نہ ہونے کی ستر سے اسی پرسنٹ وہ جو ہاتھ عورت میں ہوتی ہے لیڈیز میں ہوتی ہے اور بیس سے تیس پرسنٹ اور تیس سے چالیس پرسنٹ کمی مرد میں ہوتی ہے کبھی دونوں میں کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی ہے اور کبھی اللہ کی منظوری نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی ہے تو بیورس میں آج آپ کو ایک نسکہ ایسا بتانے لگا ہوں کہ جو اولاد نہ ہونے کی وجہ مرد کے اندر کمی ہوتی ہے تو اس سے وہ کمی پور ہو جائے گی اور سپام کاؤنٹ جو ہوتے ہیں وہ اس سے بہت تیزی سے بڑھ جاتے ہیں بیورس یہ نسکہ سپام کاؤنٹ بڑھانے کے لیے بہت بہترین تحفہ ہے اور ویڈیا پوشٹک ہے یعنی ویڈیا کو بہت تیزی سے بڑھاتا ہے اس کو گھاڑا بھی کرتا ہے بیورس یہ مردانہ طاقت کو بہت تیزی سے بہال کرتا ہے مردانہ طاقت کو سوالنے میں بہت زیادہ معامن ہے اور اس کا استعمال کرنے سے بدن کے اندر ایک طاقت آتی ہے نامرد کو مرد اور مرد کو جوا مرد بناتا ہے بیورس میری تعریف کرنا فضول ہے لیکن آپ استعمال کریں گے اس کا تو اس کی تعریف آپ خود کریں گے کومنٹ میں بیورس یہ نسکہ مہگا ضرور ہے لیکن یہ آپ کے کام کا ہے اگر آپ تھوڑا سا پیسہ کھرش کر کے اس کو بنا لوں گے تو آپ ہمیشہ کے لیے اس کی تعریف کرتے رہ جاؤں گے اور لوگوں کو بتاتے پھر ہوں گے یہاں تک کہ اس نسکے کی وجہ سے وہ دباہ کے معالج بھی بن سکتے ہیں اور ہمارے بیورس میں سے جو حکومہ حضرات ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں ان تمام چیزوں کو اور ان تمام چیزوں سے واقع بھی ہے یہ چیزیں کیسے معصر ہیں تو بیورس نسکہ سماعت فرمائیے گا آپ کو کب سے بھی انتظار ہوگا کہ وہ نسکہ کی تعریفی کی جا رہا ہے اور نسکہ کب بتائیں گے تو سر فہری سے سالم مصری سالم پنجا مسلی سفیر بےہمن سرخ بےہمن سفیر اور بادام کشمیری ان تمام چیزوں کو ہم وزن لینا ہے چاہے آپ دستس گرام لے لے چاہے پچاس پچاس گرام لے لے چاہے سو سو گرام لے لے اور ان تمام کا پاورڈر کرنا ہے نازلین یاد ہے سالم مصری سالم پنجا کا پاورڈر ایک دم دسٹین پاورڈر بنانا ہے کیونکہ یہ ایک دم کڑپ ہوتی ہے پاورڈر کرنا بھی اس کا دشوار ہوتا ہے اگر آپ اس کو موٹا رکھیں گے تو مطلوبہ فائدہ آسن نہیں ہوگا کیونکہ وہ جلدی سے حضم نہیں ہوگا تو فائدہ بھی نہیں ہوگا تو بیورس اس کو بہت اچھے سے پاورڈر کرنا ہے باری پیسنا ہے ان تمام کا پاورڈر میٹس کر کے تین سے چھ گرام سبح میں دودھ میں ڈال کے اس کو اُبالنا ہے اور دودھ تھوڑا سا اگدم ہلکا سا مائنون گاڑا ہوگا زیادہ نہیں ہوگا اور یہ ذائقہ بھی خوشکبار ہوگا اے زبد ذائقہ نہیں ہوگا تو بیورس اس کو صبح میں اس طرح سے استعمال کرنا ہے اور رات کو دودھ سے استعمال کرنا ہے اور طریقہ بھی یہی ہے کہ تین سے چھ گرام دودھ میں ڈال کے اس کو اُبال کے پینا ہے بیورس آپ خالی دس دین پییں گے تو مجھے یاد کریں گے کہ اس سے کیسی طاقت کیسی ایمیونٹی اور مادے منویاں میں کس طریقے سے کتنا تیزی سی اضافہ ہوتا ہے اور اس کی گواہی آپ کی بیوی دے گی آپ نہیں اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو سبسٹائب کیجئے اور بین آئیکن کو دبانا ہرگیز مت بولیے گا تو یورس ہمیں اجازت دیجئے گا ہم آئندہ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کی ملاقات کریں گے